مہترم جناب محمد سردار صاحب یوکے اسلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہوا جواب حاضر ہے آپ نے پوچھا میرے بھائی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وصف سے آتے وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں رہا برائے کرم کچھ بتائیں اور وظیفہ بھی بتائیں مہترم محمد سردار صاحب مشکا شریف میں پورا باب ہے جس کا نام ہے کتاب الوسفیسہ اور اس کے تین فصلے ہیں اور تینوں فصلوں میں جو حدیثیں موجود ہیں ہم اس کا عرق آپ کے سامنے بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس قدر غلیث قسم کے وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانا گوارا نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سبحان اللہ یہی تو ایمان یعنی اگر تم میں ایمان نہ ہوتا تو تم اسے زبان سے بیان کر دیتے تو گویا یہ وسوسے جو شیطان کے اثر سے آتے ہیں بشر یہ کہ وہ آدمی زبان سے نہ نکالے تو گناہگار نہیں ہوتا اور بیمان بھی نہیں ہوتا اس لئے آپ کے بھائی مسلمان اسی بات میں ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے جو بے ساختہ ان کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسے میری امت کے لیے معاف فرما دیا مشکا شریف کتاب الوسوسہ میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے اور اس کا علاج بھی کچھ اسی حدیث میں بیان کیا گیا تام تمہیں جب ورغلہ تو پھر تم اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر اپنی بائیں جانب تھوک دیا کرو یہ حضور کا ارشاد لہذا بھائی کو یہ کریے کہ وہ یہ وظیفہ ہما وقت پر تارے اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم نماز پابندی سے کرے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے انشاءاللہ یہ مرض اللہ کی کرم سے قکم ہو جائے گا یا رسول اللہ صداقہ امی و ابی یا رسول اللہ موسیقی